تو کہانی شروع ہوتی ہے 1950 سے ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو سنسان جگہ پر اپنے گاڑی روک کر باتیں کرنے اور موچ مستی میں مصروف تھے تب ہی لڑکی ریڈیو پر خبر سنتی ہے ایک ہک میں گھوک والے آدمی کے بارے میں جو ایسے ہی گھوم کر لوگوں کو مار دیتا ہے اس کے ایک ہاتھ کے جگہ ہک ہے یہ سن کر وہ لڑکی کھپڑا جاتی ہے اور اپنے ہزبین سے کہتی ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے یہ بہت سنسان جگہ ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے آس پاس کوئی موجود ہے مگر اس کا ہزبین اس کی کوئی بات کو نہیں مانتا اب تو لڑکی اور زیادہ ڈر گئی تھی اور اپنے ہزبین سے کہتی ہے کہ پلیز چلو یہاں سے میں نے کہانا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اب اس کا ہزبین اس کی بات مان کر گاڑی کو ایک دوسری جگہ پر لے آیا تھا جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اس کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ ان کی گاڑی میں ایک خوب فسا ہوا تھا یعنی کہ یہ صحیح وقت پر اس انسان جگہ سے نکل گئے ورنہ یہ دونوں مارے جاتے کیونکہ وہ قاتل حکمین ان کے پاس پہنچ گیا تھا مگر صحیح وقت پر یہ بچ کر وہاں سے نکل گئے اب کہانی آ جاتی ہے پریزنٹ موجودہ دور میں ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں جو موج مستی کرتے ہوئے گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان چار دوستوں میں ایک لڑکا کلیف اس کی دو فیمیل فرنس اور اس کا ایک بھائی تھا اب جو فلم کی شروع میں ہم نے کپل کی کہانی دیکھی جو خوب مین سے ڈر کر بھاگ گئے تھے یہ کہانی دراصل کلیف ہی اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا اور صحیح سے دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کلیف اپنی فیمیل دوستوں سے کہتا ہے دیکھو جس گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اس نے ہمیں دیکھا بھی نہیں اور ایسی ہی چلے گئے ہر یہ چاروں آگ چلا کر روڈ کے درمیان میں ہی بیٹھ چاہتے ہیں انہیں پاس ہی ایک خندر بھی نظر آتا ہے جو کہ صدیوں پرانا ایک چرچ تھا ابھی آگ چلا کر بیٹھ گئے تھے اور اخبار پڑھنے لگتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر دو لوگوں کو مار دیا گیا ایک خوب کے ساتھ مگر کاتل ابھی تک نہ مل سکا وقت گزارنے کے لیے یہ نہ جانے بیٹھے کیا کیا باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کی گاڑی پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور آدھی رات میں یہ گھر بھی واپس نہیں جا سکتے تھے تو کلیف اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں ایک کپل کی جو ہنیمون منانے اپنی وین میں نکلے تھی ان کی وین بلکل ایک گھر کی طرح تھی جس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے انہوں نے گلتی یہ کی کہ آدھی رات کو اپنی وین کو انہوں نے جنگل میں روک دیا تب ہی ان کے پاس ایک آدمی آیا جو کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر آ کر اچھا نہیں کیا وہ تمہیں مار دیں گے جو پوری چاند کی رات میں اپنی شکار پر نکلتے ہیں ہسپنٹ پوچھتا ہے کس کی بات کر رہے ہو تم وہ آدمی دراصل یہاں پر ویئر وولف بھیڑیے کی بات کر رہا تھا وہ آدمی اس کپل کو بتاتا ہے کہ ایک رات اسی طرح میری وائف کی گاڑی یہاں پر رکی مگر اس کے بعد نہ کبھی میری وائف مل سکی اور نہ ہی اس کی گاڑی یہ آدمی بڑی گن لے کر ان بھیڑیوں سے بتلا لینے آیا تھا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وین کے باہر ان کے پیروں کے نشان دیکھے ہیں تو اگر تمہیں کوئی بھی خطرہ لگے تو اپنی وین کو اچھی طرح سے بند کر لینا اور تب تک اسی جگہ پر رکے رہنا جب تک صبح نہ ہو جائے ان دونوں ہسپنٹ وائف کو اس آدمی کی باتوں سے تو نہیں بلکہ اس سے ڈر لگ رہا تھا اب وہ جا کر دوبارہ سے اپنی وین میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے جانے لگے تھے کہ تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وین میں فیول ختم ہو گیا ہسپنٹ کہتا ہے میں نے ٹینک کو فل کروایا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اسے اب اس آدمی پر شک ہو رہا تھا جس نے بھیڑیے کے بارے میں نے بتایا تھا یہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ سب کیا ہوگا مگر اس پیچارے کو تو بھیڑیے نے پکڑ لیا تھا اور گاڑی کے نیچے سے اسے گھسیٹ لیتا ہے اس کی گاڑی کے نیچے کھینچ کر بھیڑیے نے اسے مار دیا تھا اور بھیانہ خطرناک طریقے سے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے ادھر یہ کپل جن کی وین میں فیول ختم ہو گیا تھا سوچتے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تب ہی وائف کے پاؤں میں بھی چوٹ لگ گئی تھی ہسپنٹ کہتا ہے کہ تم یہی پر رکو میں باہر جا کر گیس ٹیشن ڈھونڈتا ہوں اب جب وہ پیدل نکلتا ہے تو اسی آدمی کی گاڑی تک پہنچ گیا تھا جس نے انہیں ولف کے بارے میں بتایا تھا وہ اس کی گاڑی دیکھ کر سوچتا ہے کہ تھوڑا سا پیٹرول کیوں نہ میں اس کی گاڑی سے ہی لے لوں اب جب وہ ایسا کرنے لگا ہی تھا تو وہ فیسل کر گر جاتا ہے اس کے کندے پر اس آدمی کا جبرہ چپک جاتا ہے یہ وہاں پر دراصل خون کی وجہ سے فیسلا تھا اس آدمی کو بھیڑیا مار کر کھا گیا تھا ہسپنٹ کو یہ سب دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ آدمی ان سے سچ کہہ رہا تھا اب وہ جب یہاں سے جانے لگتا ہے تو بھیڑیے نے پیچھے سے آ کر اسے بھی پکڑ لیا تھا بھیڑیا اس کا گلہ دبا دیتا ہے جس سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی ہسپنٹ تیزی سے بھاگتا ہے اور اپنی وین کے دروازے کو جا کر زور زور سے کھٹ کھٹانے لگا مگر اس کی وائف دروازہ نہیں کھولتی وہ ڈر گئی تھی کیونکہ یہ خود کہہ کر گیا تھا جب میں تین دفعہ دروازہ بجاؤں تو تم سمجھ جانا کہ میں ہوں اور دروازے کو کھول دینا مگر اب یہ خودی در کی وجہ سے دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا اس کی وائف تھوڑا سوچ میں پڑ جاتی ہے اسے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں تب ہی وین کے چھت کے اوپر سے بھیڑیے نے اس کی وائف کے بالوں کو پکڑ لیا تھا وہ اس سے اپنا پیچھا چڑانے کی کوشش کرتی ہے اور ایک نوکیلا راڈ اسے دے مارتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ بھیڑیا وہاں سے کھڑکی کے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس بار بھی وہ اس کے موپر پیپر سپری کر دیتی ہے اور ساتھی وین میں اس نے خطرے والا الارم بجا دیا تھا اور خود بے خوش ہو گئی تھی جب صبح ہوتی ہے اور اسے خوش آتا ہے تو ایک پولس والا اس کے پاس آیا تھا وہ اس وین سے اسے باہر نکال کر لے جا رہا تھا اور کہتا ہے کہ پیچھے مت دیکھنا مگر وہ اپنے پیچھے دیکھ لیتی ہے اور دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اس کے تو خوش اڑ گئی تھے کیونکہ بھیڑیے نے اس کے ہسپنڈ کو مار کر الٹا درخت سے لٹکا دیا تھا اور اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی بار بار وین کی چھت سے رکڑ کھا رہی تھی دراصل جب رات کو اس نے ڈر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا تو اس وقت اس کا ہسپنڈ تھا اگر یہ دروازہ کھول دیتی تو آج وہ زندہ ہوتا اب اسی بات کو لے کر یہ ساری زندگی گزار دے گی کہ کاش اس دن یہ دروازہ کھول دیتی اور اس انگوٹھی کی آواز اسے ساری زندگی سنائی دے گی یہی پر کلیف اپنی پہلی کہانی ختم کرتا ہے تب ہی اسے یہاں پر کسی کی آواز سنائی دیتی ہے مگر یہ آواز صرف اسے ہی آ رہی تھی باقی تینوں نے اس آواز کو نہیں سنا تھا جب یہ ٹائم دیکھنے کے لیے اپنی گھڑی دیکھتا ہے تو وہ بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی اور اس میں ٹائم بھی رکا ہوا تھا پھر کلیف اگلی کہانی سناتا ہے جو کہ ایک چھوٹی بچی کے بارے میں تھی آج اس کی عمر بارہ سال پوری ہو گئی تھی اس کی فیملی میں اس کے موم ڈیٹ اور ایک بڑی بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بہتی پیارا ڈاگ بھی رہتا تھا وہ بچی اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ اس پار مجھے میری برکھڑے پر سائیکل چاہیے جسے سن کر اس کے ڈیٹ اس سے وعدہ تو نہیں کرتے کہتے ہیں چلو دیکھیں گے آج اس کے سکول میں میٹنگ تھی تو اسی لئے اس کے موم ڈیٹ تو وہاں پر چلے جاتے ہیں اسے اس کی بڑی بہن کے پاس چھوڑ کر اس بچی نے انٹرنیٹ پر اپنی ایک دوست بنائی ہوئی تھی جس کا نام جیسیکا تھا جس کے بارے میں اس نے اپنے موم ڈیٹ کو کبھی بھی نہیں بتایا تھا اب خیر اس کی بہن بھی آج رات پارٹی کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتی ہیں وہ بچی اب گھر پر بلکل اکیلی تھی یہ بات اب وہ اپنی دوست جیسیکا کو بھی بتا دیتی ہے جس کے ساتھ ہی اکثر انٹرنیٹ پر باتیں کیا کرتی تھی جسے سن کر وہ اچانک سے آف لائن ہو گئی تھی دراصل جیسیکا کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک سیریل کلر کاتل تھا جو چھوٹی بچیوں سے ایسے ہی انٹرنیٹ پر دوستی کر کے انہیں فساتا اور پھر مار دیتا تھا اس کاتل نے اس چھوٹی بچی کے بارے میں بہت سی معلومات جمع کر رکھی تھی اس کی جاسوسی یہ کافی وقت سے کر رہا تھا اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے تو اسے مارنے کی تیاری میں لگ گیا بچی اپنے گھر کے باہر گارڈن میں بول سے کھیل رہی تھی کہ تب ہی اس کی بول چھاڑیوں میں گر جاتی ہے اتنی ہی دیر میں کاتل بھی اس کے گھر پر پہنچ گیا تھا اب جب وہ چھاڑیوں میں اس بول کو لینے چاہتی ہے تو وہ کاتل اسے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے بال مل گئی تھی اور وہ اسے لے کر چلی جاتی ہے اس نے اندر آ کر دروازے کو بھی لک کر دیا تھا اب وہ کاتل اس کے ڈاک کے اندر آنے والے دروازے سے اپنا ہاتھ ڈال کر لک کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں کھول پاتا خیر وہ بہت کوشش کے بعد پھر ایک کھڑکی کے راستے سے گیراج میں آ کر اندر آ گیا تھا چھوٹی بچی اپنے ڈاک کو کمرے میں لے جا کر سونے لگی وہ اکثر اپنے ڈاک کو بیٹھ کے نیچے سلایا کرتی تھی اور اپنا ہاتھ نیچے کرتی اور اس کا ڈاک اس کے ہاتھ کو اپنی زبان سے چاٹا کرتا تھا تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا ڈاک بیٹھ کے نیچے نہیں تھا وہ بسے ڈھوننے کے راج میں جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی نئی سائیکل دیکھتی ہے جسے لا کر اس کے ڈیڑ نے چھپا دیا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے تب ہی اچانک سی وہاں پر لائٹ پی چلی گئی تھی چھوٹی بچی ڈر کر جب اوپر آتی ہے تو وہاں پر اس کی بڑی بہن تھی جو پارٹی سے واپس آ گئی تھی اب وہ اپنے کمرے میں جب واپس جاتی ہے جہاں پر وہ بیٹھ کے نیچے اپنے ڈاک کا پاؤں دیکھتی ہے وہ لیٹ کر پھر سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے تاکہ اس کا ڈاک اس کے ہاتھ کو چاٹ سکی تب ہی اس کی نظر شیشے پر جاتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اس بچی کا ہاتھ دراصل وہ قاتل چاٹ رہا تھا جو اب اس کے کمرے میں تھا بچی ڈر کر باہر آ جاتی ہے وہ جب اپنی بہن کو بلا کر لاتی ہے دونوں بیٹھ کے نیچے دیکھتے ہیں تو ادھر ڈاک کی لاش پڑی تھی جس کو وہ قاتل مار کر چلا گیا تھا اصل میں تو وہ چھوٹی بچی کو مارنے آیا تھا اور وہ آج تک پکڑا نہیں گیا کلیف کہتا ہے یہ تھی میری دوسری کہانی اب یہاں پر تیسری کہانی سناتی ہے کلیف کی فیمیل دوست وہ کہتی ہے میری کہانی کا نام ہے یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جسے گھومنے پھڑنے کا بہت شوق تھا ایک دن وہ اپنی بائیک لے کر گھومنے پھڑنے نکل جاتا ہے اچانک سے اس کے بائیک خراب ہو گئی اسے سامنے ہی ایک گھر دکھائی دیتا ہے جس میں ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ بول نہیں سکتی تھی وہ اب اس لڑکے سے بورٹ پر چوک سے لکھ کر باتیں کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں یہاں پر اپنے ڈیٹ کے ساتھ رہتی ہوں وہ اس کے گلے میں پہنے لوکٹ کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں تمہاری یہاں پر کیا مدد کر سکتا ہوں وہ لڑکی اسے بارٹی دیتی ہے اور کہتی ہے جاؤ جا کر پانی لے آؤ اب جب وہ لڑکا باہر پانی لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کوئے کے باہر ایک آدمی ہے جو اس کے اندر کچھ پھینک رہا تھا اور اچانک سے گائب ہو گیا یہ دیکھ کر وہ لڑکا بہت ٹر جاتا ہے خیر وہ گھر کے اندر آ گیا تھا جب وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے تو تب ہی اس کے ڈیڑ آ جاتے ہیں وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی کچھ دیر کے بعد لڑکے کو چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تب ہی وہ لڑکی بھی اس کے پاس آ جاتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ابھی میں نے چیخنے کی آوازیں سنی اور میں نے کوئے کے باہر ایک آدمی کو دیکھا جو چانک سے گائب ہو گیا وہ لڑکی اسے لکھ کر بتاتی ہے گوست بھوت ہے یہاں پر یہ باتیں سن کر لڑکا ڈر گیا تھا اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو یہاں پر کیوں رہ رہی ہو اپنا سامان پیک کرو ہم کہیں اور چلتے ہیں جب وہ لڑکا اپنا سارا سامان لے کر لڑکی کو لینے آیا تو دیکھتا ہے اس کے گھر میں چاروں طرف کون پھیلا ہوا تھا وہاں پر دو لاشیں بھی پڑی تھی اس نے جب باہر آ کر دیکھا وہ لڑکی کے ڈر گوے میں کسی کا کٹا ہوا سر پھیک رہے تھے اور پھر بعد میں خود بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں تب ہی اس کے پاس لڑکی آتی ہے جو اسے لکھ کر بتاتی ہے کہ ادھر دو آدمی مر گئے تب ہی اس کے ڈیٹ پھر سے ادھر آ جاتے ہیں جو نہ جانے بھوٹ تھے یا انسان اب وہ لڑکا ایک کلہاری پکڑتا ہے اور اس لڑکی کے ڈیٹ کے پاؤں میں مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے لے کر وہاں سے چلا گیا تھا لڑکا لڑکی کو اس کے گھر سے دور لے آیا تھا جب لڑکی اس کے گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی تو وہ لڑکا اس کا لوکٹ اتار کر اس میں تصویر کو دیکھتا ہے جو اس لڑکے کی اور اسی لڑکی کی تھی جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو اس سے ابھی کچھ دن پہلے ملا تو اس کے لوکٹ میں میری تصویر کیسے تب ہی وہ لڑکی جاگ جاتی ہے تب ہی اچانک سے اس کا سر کٹ کر خود با خود الگ ہو گیا تھا دراصل ایک رات جب اس لڑکی کے ڈیٹ بھر پر آئے تو انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا جس وجہ سے لڑکی کے ڈیٹ نے دونوں کو مار دیا اور اپنی بیٹی یعنی کی اس لڑکی کا سر کٹ کر کوئے میں پھینک دیا پھر جس کے بعد یہ سب ہی بھوت بن گئے پر اس لڑکے کا یہ دوسرا جنم تھا وہ دوسری بار دنیا میں پیدا ہوا تھا اور دوبارہ اس لڑکی سے ملا مطلب اس لڑکی کے بھوت آتما سے اور شاید وہ لڑکا ٹائم لوپ میں فسا ہو جو ایسے ہی چلتا رہے گا فیمل دوست جب یہ کہانی ختم کرتی ہے تو کلیف کو پولیس آتی اور ایمبولنس کی آواز سنائی دی تھی جب وہ بھاگ کر ان کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بلکل اکیلا تھا اس کے دوست اس کے ساتھ نہیں تھے وہ جب واپس جا کر دیکھتا ہے ادھر آگ جل رہی تھی مگر وہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں تھا تینوں گائب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں اصل میں مر چکے تھے کلیف خود اپنے جسم کو بھی دیکھتا ہے جس کو بچانے کی ڈاکٹرز کوشش کر رہے تھے جبکہ اس کے باقی تینوں دوست مر چکے تھے اصل میں یہ چاروں اسی وقت مر گئے تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان چاروں کی آتمائیں ایک ساتھ تھیں جب ان کے بچنے کے چانسز تھے مگر اب تین کا فیصلہ ہو چکا تھا کلیف ہی باقی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جس گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ دراصل اسی کپل کی گاڑی تھی جن کو انہوں نے اپنی کہانی میں امیجن یعنی کہ ان کے بارے میں سوچا تھا نرس اور ڈاکٹر وہ تھے جن لڑکا لڑکی کی کہانی ہم نے ابھی دیکھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیف بھی مر چکا تھا پھر وہ اب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے چاروں کی آتمائیں اکٹی ہو گئی تھی کلیف ان سے سوری بولتا ہے کہ اسی کی بجا سے یہ سب ہوا تھا اگر وہ دھیان سے گاڑی چلاتا تو آج وہ چاروں زندہ ہوتے پولیس ان کی لاشوں کو لے جا رہی تھی کہ تب ہی ہم سامنے سے ایک گاڑی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں تھا وہی قاتل حکم ہے جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا وہ کیوں آیا تھا کیا سچ میں وہ قاتل تھا یہ ایک سوال ہی رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری اس فلم کی ایک کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے